سو گئیز آج میں آپ کو بوٹ نیک بلاوز کی کٹنگ این سٹیچنگ کرنا سکھاؤں گی جو کی فرنٹ میں بوٹ نیک رہے گا بیک میں بوٹ نیک ڈیزائن رہے گا تو یہاں پہ میں نے مین فیبرک لیا ہے اور میں نے لیا ہے سبا میٹر استر کیونکہ میں اس میں سلیپ تھوڑی سی بڑی بنانے والی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں گئیز چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے تو سب سے پہلے ہم نے استر کو ڈیزائن رہنا ہے اس طرح سے جب بھی ہم بوٹ نیک بناتے ہیں تو جاتر بیک میں اوپن بناتے ہیں اور فرنٹ میں ہم بند بناتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ڈیزائن رہے گا تو پرنسس کٹ کی ہم شیپ بنائیں گے اس کی فرنٹ پارٹ کی تو ریڈی لیندھ میں ہم نے دو انچ پلس کرنا ہوتا ہے جو نارمل بلاوز ہوتے ہیں اس میں ہم ڈیرڈ انچ کرتے ہیں اس میں ہم دو انچ پلس کریں گے تو جو ریڈی لیندھ ہے اس میں میں نے دو انچ پلس کیا ہے اس طریقے سے لیکن ہم جو پٹی لگائیں گے نا نیچے کی اور ست رپائے کی وہ الگ سے لگائیں گے یہ ہم نے فولڈ کرنے کے لیے نہیں لیا ہے بس ریڈی لیندھ میں ہم نے لیا ہے جو کیو ڈرافٹنگ کے بعد یہ کور ہو جاتا ہے دو انچ اس لیے تو بوٹ نیک ہم لیں گے تو اس کے لیے ہمیں تیرہ لینا ہوگا ساڑھے چھے انچ پر جب بھی آپ بوٹ نیک یا کالر کا بنائیں گے تو اس میں آپ کو تیرہ پورا لینا ہوگا جتنا آپ کا ہے تو میں نے یہاں پہ ساڑھے چھے انچ لیا ہے اب ہم لیں گے آرمول تو آرمول ہم آدھا انچ ایکسٹا لیں گے سات انچ سات انچ اس لیے لیں گے کیونکہ ہاپ انچ ہم شولڈر کو ڈاؤن کرنے میں کریں گے اسی لیے تو ساڑھے چھے انچ رہ جائے گا یہاں پہ لیں گے چیشٹ کا فورت پارٹ تو جیسے کی چونتیس سائز میں ہم لیں گے ساڑھے آٹھ انچ جو بھی آپ کا چیشٹ سائز رہے گا اسے فور سے آپ کو ڈیوائٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو سیدھا دماغ کرنا ہے دو انچ ایکسٹا مارزن پونے چار انچ میں رکھنے والی ہوں بوٹ نیک کی چوڑائی اس طریقے سے اس کے بعد ہم لمبائی رکھیں گے جتنی چوڑائی لیں گے اتنی ہی لمبائی لینی ہوتی ہے بوٹ نیک میں یہ رول ہے اب یہاں پہ آپ اس طرح کے راؤنڈ سرکل کا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ بگنر ہیں تو اس طرح سے آپ گولائی کر سکتے ہیں بوٹ نیک کی یا پھر آپ نورملی اپنے ہاتھ سے جیسے آپ کو گولائی کرنے آتی ہے اس حساب سے کر لیجے گا اس طریقے سے ٹھیک ہے اب ہماری یہاں پہ شیپ ہو گئی ہے بوٹ نیک کی گائز اگر آپ کو شورٹ ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ ہمیں انسٹرگرام پہ بھی فولو کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن باکس میں ملے گا یہاں پہ میں نے جیسے کی بولا تھا شولڈر آرمول کا نشان لگاتے سمیں ہاف انچ ہمیں شولڈر ڈاؤن کرنا ہوتا ہے جب بھی ہم بوٹ نیک بناتے ہیں یا کالر والے بلاوز بناتے ہیں ہاف انچ میں نے شولڈر ڈاؤن کر دیا اب اس طریقے سے ہم نے ڈیرڑ انچ پہ گولائی کر دی ہے بیک والی یہاں پہ ہم لیں گے ساڑھے تین انچ پہ کیونکہ ہم پرنسز کٹ کا شیپ دیں گے اس میں بوٹ نیک میں آپ یہ بنائیں گے پرنسز کٹ تو زیادہ اچھا رہے گا ورسٹ پوائنٹ میں نے لیا ہے ساڑھے دس انچ پہ تو ساڑھے دس سے ہم نے سیدھی ایک لائن بنا دی ہے آرمول کی سائٹ سے آپ کو یہاں سے کارنر کی سائٹ سے شیپ لگانی ہے اس طریقے سے تو ہلکی سے ہم نے شیپ لگا دی ہے جو کی پرنسز کٹ کی شیپ رہے گی اب کیا کریں گے جو بھی آپ کا کمر کا سائز ہے جیسے سات چوک اٹھا ہے سات انچ میں نے کمر کا سائز لیا ہے اس کے بعد جو ایکسٹر بچے گا یہ سائٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو ہماری چیز ہو گئی کمر کا چوتھائی بھاگ سات انچ یہاں پہ سائٹ سے آپ دیکھیں گے یہ جو مارزن بچا ہوا ہے ایکسٹر اس کو ہم امیزر کریں گے تو پونے دو انچ آ رہا ہے مطلب جو ایکسٹر ہے اتنی ہماری پلیٹ کی چوڑائی نکل آئے گی جتنا بھی ایکسٹر آئے گا کمر کی چوتھائی بھاگ کے بعد تو وہ ہماری پلیٹ کی چوڑائی نکل آتی ہے اب یہاں سے آپ کو شیپ لگا دینا ہے تو یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے پرنسز کٹ کی شیپ اب اس میں کچھ چینجز اور کرنے ہیں جو کی پرابلم آتی ہے کچھ لوگوں کو تو جیسے کہ یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے سائز ہے بھی ہے ایک انچ آپ کو ڈاؤن کرنا ہے اگر سائز کم ہے تو آپ کو ہاف انچ ڈاؤن کرنا ہے اس سائٹ سے بھی آپ کو ہاف انچ ڈاؤن کرنا ہے وہ کیوں کیونکہ جب ہم پلیٹ کی کٹنگ کرنے کے بعد جب ہم انہیں جوائنٹ کریں گے تو یہ کونہ نکل آتا ہے تو وہ نہ نکلے اسی لئے ہم نے یہ اس طرح سے ترچھا کرنا ہوتا ہے کیونکہ پلیٹ کی چوڑائی زیادہ ہے تو یہ چیز کرنی آپ کو ضروری ہے تو میں نے ہیوی سائز کی حساب سے بھی آپ کو بتا دیا ایک انچ لینا ہے یہ ہے سائز چھوٹا تو ہم ہاف انچ والا لیں گے وہ والا نہیں لیں گے تو میں نے بس آپ کو میتھرڈس میں بتا دیا ہے دونوں سائز کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہ گلتی آپ نہ کریں اب یہاں پہ فرنٹ آرمول کا شیپ دینے کے لئے ہاف انچ ہم نے ترچھا مارک کیا ہے یہاں سے ہم نے گولائی دے دینی ہے سمپلی اس طریقے سے تو یہاں پہ ہم نے فرنٹ اور بیک دونوں آرمول کی گولائی کر دی ہے فرنٹ والی گولائی کو ہاف انچ ہم نے ترچھا کیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے کی بیک آرمول کی جو شیپ ہے اس سے ہم فرنٹ والی ہم نے تھوڑی نیچے لے گئے ہیں کیونکہ جب یہ پلیٹ ڈالیں گے تو فرنٹ کی جو آرمول ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی اس لئے ہاف انچ ہم نے بڑھا کے لیا ہے ترچھا تو اس چیز کا دھیان رکھیں اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے نیک کی کٹنگ ابھی میں نے نہیں کی ہے اس طریقے سے آپ کو کٹنگ کر دینی ہے فرنٹ پارٹ ہمارا کٹنگ ہو گیا ہے اب بیک پارٹ کے لئے ہم اسی طریقے سے رکھیں گے اس کے اوپن بیک اوپن ہے تو ہم اوپن سائٹ سے ہی نکالیں گے بیک پارٹ ایز ایس پہلے مارک کریں گے اور جو سائٹ سے کناری ہے نا اس سے ہم ہاف انچ ایکسٹر اس کو رکھیں گے کیونکہ یہ ہماری ہکائی پٹی میں چلی جاتی ہے ہاف انچ اسی لئے ہم نے یہ ایکسٹر رکھنی ہوتی ہے اب آپ کو ایز ایس مارک کر لینا ہے فلال اس کے بعد ہم اس میں نہ کچھ چینجز کریں گے کیا کریں گے وہ آپ آگے دیکھئے گا جب بھی آپ فرنٹ پارٹ کی کٹنگ کریں تو دو انچ ایکسٹر لیں گے تو یہ چیز آپ کو فرنٹ کے پارٹ میں دھیان رکھنی ہے کیونکہ پرنسز کٹ ہے یہ اب اس کو ہٹانے کے بعد پھر سے کچھ چینجز کرنے ہیں تو جو ریڈی لیندھ ہے نا ہمارے بلاوس کی اس کا ہم نے ایک انچ ایکسٹر لینا ہے بس جیسے فرنٹ میں دو انچ لیا تھا تو اس میں ہم ایک انچ لیں گے تو اس لئے ایک انچ ہم نے مائنس کر دیا ہے لیندھ میں کیونکہ بیک میں صرف دو پلیٹ ہوتی ہے اور فرنٹ میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے نا یہ چھوٹا بڑا ہو زیادہ ہے آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا تو وہ نہ ہو اس کو ہم دھیان رکھیں گے چوڑائی بھی ہم نے کم کرنی ہے لیندھ میں بھی کم کرنا ہے اور ورث میں بھی آپ کو کم کرنا ہے ایک انچ میں نے کم کر دیا تاکہ ہمیں آگے چل کے سٹیچنگ کے سمیے چھوٹا بڑا نہ لگے پونے چار انچ پہ ہم نے اس طرح سے مارک کیا اور پلیٹ ڈالیں گے ساڑے پانچ انچ پہ میں نے لمبائی لی ہے پلیٹ کی اس طریقے سے اب اس کی جو چوڑائی رکھیں گے وہ ایک انچ تک ہم نے رکھنی ہے جب ہم اس پلیٹ کو سٹیچ کریں گے تو ایک انچ تک ہم نے دوانا ہے اب یہ پلیٹ ہم ڈالیں گے تو سائٹ سے کیا ہوگا کونہ نکل آتا ہے جو کہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے تو ہم پہلے سے ہی یہاں سے ہاف انچ ہم ترچھا کر کے رکھیں گے تاکہ سٹیچنگ کے بعد یہ کوئی پرابلم نہ آئے تو آپ کو بیسیکلی کٹنگ میں سب سے زیادہ دھیان دینا ہوگا اب یہاں سے ہم کٹنگ کر دیں گے کیونکہ ہم نے ایسٹیز مارک کر لیا ہے اس کے بعد کٹنگ کر لینا ہے آپ کو یہاں پہ اب آپ دیکھیں گے جو ہم نے پلیٹ ڈالی ہے وہ اس طرح سے آئے گی اب یہ چیز جو پلیٹ ڈالیں گے تو ترچھی نہیں آئے گی بلکہ سٹریٹ آئے گی تو یہ ہمارا بیک پارٹ ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے کٹنگ ہونے کے بعد اب کیا کریں گے اب ہم فرنٹ کے پارٹ کو لیں گے اور اس کے شولڈر کو اس طرح سے میزر کریں گے جتنا بھی ہے اتنا ہی ہم نے بیک پارٹ کا شولڈر رکھنا ہے میزر کرنے کے بعد جو باقی بچے گا وہ ہماری نیک کی ورث نکل آئے گی شولڈر آپ کے دونوں پارٹ کے ایکول ہونے چاہیے ہیں نیک کی لیندھ میں ساڑے دس انچ لوں گی بیک نیک کی اس کے بعد ورث میں رکھوں گی چار انچ پہ کیونکہ بوٹ نیک کی ورث اسنی ہی ہوتی ہے چار سے زیادہ رکھ سکتے ہیں بڑھ کم نہ رکھیں آپ ہاف انچ امارہ ہکائی پٹی میں جائے گا اوپر سے تین انچ پہ مارک کیا ہم نے اس طریقے سے جو بھی ہم بیک میں ہم نیک کا ڈیزائن بنائیں گے اب یہاں پہ ہم شیپ لگائیں گے کچھ اس طریقے سے آپ اس میں کوئی اور بھی شیپ ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرزی ہے میں نے سکیل کی ساہتہ سے اس طرح سے ترچھا کیا ہے ہلکی سی یہاں سے گولائی دے دیے ہم نے اس طریقے سے آپ کو گولائی ڈال دینی ہے آپ چاہیں تو اس میں ہارٹ شیپ بھی بنا سکتے ہیں بہت زاری شیپ ہے جو آپ بوٹ نیک میں بنا سکتے ہو شیپ لگانے کے بعد آپ کو اس کی کٹنگ کر دینی ہے آپ اسے بکرم یا پیسٹنگ پیپر بھی بنا سکتے ہو بٹ میں اس کو بداؤٹ بکرم بنانے والی ہوں یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے فور فولڈ میں کپڑے کو رکھنا ہے جب ہم سلیپ کی کٹنگ کرتے ہیں تو فور فولڈ میں رکھتے ہیں اپنی اور بن سائیڈ لینا ہے اب آپ دیکھیں گے کپڑے کی چوڑائی کم ہے تو میں جوائنٹ لگا دوں گی ریڈی لیند ہے دس انچ تو میں نے گیارہ انچ پر مارک کیا ہے ایک انچ ایکسٹرا سٹریٹ کریں گے یہاں سے اس کے بعد تین انچ پر ہم ڈاؤن کریں گے تین یا ساڑھے تین انچ تک آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم آرمول کا میزر لیتے ہیں پہلے ہم گولائی کا مارک کریں گے نیچے کی اوڑ سے گولائی کا آدھا لیں گے جو بھی آپ کا میزرمنٹ رہے گا اس کو آپ کو ہاف کر دینا ہے یہاں پہ آرمول کا ہاف کرنا ہے جتنا بھی آپ کا آرمول ہے اس کا ہاف کرنا ہے اس طریقے سے جیسے آپ اس طرح سے میزر کرتے ہیں نا کسی کا آرمول تو ایسے آئے گا ہاف آپ کو لینا ہے تو میں یہاں پہ لگاؤں گی پونے ساتھ انچ پہ مارک کروں گی اس طرح سے دونوں نیسان ملانے کے بعد ایک سے ڈیڑھ انچ آپ کو مارزن لینا ہے اور گولائی کر دینا ہے زیادہ مارزن آپ کو نہیں لینا ہے سلیب میں ورنہ وہ اندر ہی کٹھا ہو جاتا ہے اب جو یہ کپڑا ایک سٹر ہے اسی کو ہم جوئنٹ میں لگا دیں گے اسطر میں کئی بار ہمیں جوئنٹ لگانا پڑتا ہے تو سیم آپ کو اس طرح سے اٹھا کے رکھنا ہے اور پس کٹنگ کر دینا ہے کٹنگ کرنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے دو پارٹ اٹھانے ہیں دو میں گولائی کی کٹنگ کر دیں گے یہ ہماری سلیب کی کٹنگ ہو گئی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے جو فرنٹ کے آرمول اس کی کٹنگ کر دینی اس طریقے سے کٹنگ کرنے کے بعد اب آپ کو مین فیبرک لینا ہے اور اس پہ ہم نے کٹنگ کرنی ہے یہ تیرشی کٹنگ ابھی ہم فیلال کر دیں گے اس طریقے سے سٹارٹنگ میں اس لئے نہیں کی کیونکہ ہم نے بیک پارٹ کی ڈرافٹنگ اسی سے لگائی تھی تیرشی ہم نے کٹنگ کر دی اب مین فیبرک کو لینا ہے اب اس فیبرک میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا دونوں سائٹ بورڈر ہے تو ایک بورڈر میں لوں گی سلیپ پہ اور دوسرا بورڈر میں لوں گی بیک پارٹ پہ بیک یا فرنٹ آپ دونوں میں رکھ سکتے ہو تو پہلے ہم نے فور فولڈ میں رکھا ہے کپڑا اور بورڈر والی سائٹ سے ہم سلیپ کو رکھیں گے اور اس کا ایک انچ ایکسٹر مارزن لیتے ہوئے کٹنگ کر دینی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے سلیپ کی کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے اب ہم اس پہ رکھ کے دیکھیں گے ہمارے بیک اور فرنٹ دونوں کس طرح سے ارجسٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں فرنٹ والے پارٹ کو بورڈر والی سائٹ سے رکھ کے دیکھوں گی تو ایک انچ ایکسٹر مارزن لیتے ہوئے میں کٹنگ کر دوں گی فرنٹ میں میں اس میں بورڈر رکھ رہی ہوں آپ چاہیں تو بیک میں بھی رکھ سکتے ہیں پر ایک ہی سائٹ آئے گا یا فرنٹ میں یا بیک میں تو ایک انچ ایکسٹر مارزن لیتے ہوئے آپ کو کٹنگ کر دینی ہے اب بیک پارٹ کو لینا ہے اور اسے اوپن سائٹ سے اس طرح سے آپ کو رکھ کے چیک کرنا ہے تو میں یہاں پہ اس طرح سے رکھنے کے بعد ایک انچ ایکسٹر مارزن لے کے کٹنگ کر دوں گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بیک اور فرنٹ کٹنگ ہو گئے ہیں کمپلیٹ اب آتی باری سٹیچنگ کی تو چلیے سٹیچنگ کرتے ہیں تو سٹیچنگ کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا نیک بنائیں گے ہم پہلے تو نیک بنانے سے کیا ہوگا ہمارا ایک پارٹ ریڈی ہو جائے گا بیک پارٹ تو پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جو بلاوس کا سیدھا پارٹ ہے مین فیبرک وہ اوپر رکھیں گے اس کے اوپر ایک ایک لائننگ کا پارٹ رکھ دیں گے میں بیداؤٹ بگرم نیک بنانے والی ہوں تو پہلے آپ کو پن اپ کر لینا ہے یہاں سے اگر آپ بگنر ہیں تو آپ کیا کریں گے یہاں سے جو شیپ ہے نیک کی اسی شیپ میں آپ کو سلائی لگانی ہے جو نیک کی شیپ ہے کورنر پہ آپ کو سوئی کو نیچے کر کے ہی گھومانا ہوتا ہے ایکسٹر فیبرک آپ کو کٹ کر دینا ہے کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ نوچس لگانے ہیں تاکہ ایزی لی یہ فولڈ ہو جائے نوچس لگانے سے یہ ایزی لی فولڈ ہو جاتا ہے ٹرن ہو جائے گا جتنی بھی گولائی ہے وہاں پہ آپ کو نوچس لگانے ہوتے ہیں اب اس کو پلٹ کے سیدھا کر لیں گے جو کورنر ہے اسے بھی اچھے سے نکال لینا ہے سیٹ کر لینا ہے پھر اس کو اوپر آپ ٹاپ سٹچ لگا دیں یا پھر آپ نہ لگائیں اس طرح سے ٹاپ سٹچ میں تھوڑا سا گیپ دیتے ہوئے لگایا ہے اس سے ایک فنیشنگ آ جاتی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ کچھا کر لینا ہے چاروں طرف سے جو استر ہے اس میں ہم نے جوائنٹ کر لینا ہے مین فیبرک کے ساتھ بہت ہی ایزی لی یہ اچھا ہو جائے گا کمپلیٹ اب اس کا جو ایکسٹر پارٹ ہے نا مین فیبرک کا اسے کٹ کر کے نکال دینا ہے اس طریقے سے بلکل براؤور فنیشنگ کے ساتھ آپ کو کٹنگ کرنی ہے سیم ہم نے دوسرے پارٹ کو بھی ریڈی کر لینا ہے دو پارٹ ہیں ہمارے بیک کے تو اسی طرح سے ہم دوسرے پارٹ کو ریڈی کر لیں گے تو یہ ہمارا جو نیک ہے وہ بینا بکرم کے بنائے ہم نے بہت ہی سیمپل اور ایزی طریقے سے آپ بھی بنا سکتے ہیں تو بیک نیک ہم نے بنا لیا ہے اس طریقے سے پلیٹ اب آپ کو ڈالنی ہے اس میں پلیٹ جو ہم نے نشان لگایا تھے اس طرح سے ایک انچ کا ہم نے چوڑائی رکھنی ہے پلیٹ کی اور ہمیں اس طرح سے اوپر کے اور ترچھا کرتے جانا ہے جو پلیٹ کی شیپ رہتی ہے وہ نیچے سے چوڑی رہتی ہے اور اوپر کے اور پلکل ترچھا کرتے ہوئے ملا دینا ہے دھاگا ہم تھوڑی سے گیپ پہ کٹ کریں تاکہ پلیٹ کھل نہ جائے اب ہم لگائیں گے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ لگائیں گے ترپائی والی پٹی مطلب ہک والی پٹی اس طرح سے میں نے سیدھی سائیڈ سے پٹی لگائی ہے اب ہم اسے ٹاپ اسٹیچ کریں گے اب اُلٹی سائیڈ ہمیں اسے پرپر پلٹ دینا ہے کیونکہ یہ ہک والی پٹی ہے اور یہ ہم رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ لگائیں گے بیک پارٹ میں اس پہ ہک لگ جائے گا اب ہم لگائیں گے آئی والی پٹی تو یہ ہم اُلٹی سائیڈ سے لگائیں اور سیدھی سائیڈ فولڈ کر دیتے ہیں بہت ساری ویڈیو میں نے بلاوس کی ڈالی ہوئی ہے آپ چیک کریے گا اب اسے اس طرح سے فولڈ کریں گے پرپر فولڈ کرنے کے بعد یہ سے ایک 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 بڑھا کے بھولتے پٹی کیونکہ پٹی رہتی اور نکال دیں گے تو یہ ہماری cutting ہو گئی ہے اب میں فیبرک کو لینا ہے اس کے اوپر رکھیں گے جیسی ہم نے کٹ کی تھی اور یہ سائیڈ سے بیچ سے کٹ کر دینا ہے آپ کو تو ہمارے پاس یہ الگ لگ پارٹ ہو گئے اب اس کے ساتھ جو کریں گے نیچے کی اسے ہم رکھیں گے سیدھی سائیڈ سے سیدھی سائیڈ سے اس لئے رکھیں گے کیونکہ ہم نے نیک کو ریڈی کرنا ہے پہلے پلٹ دینا ہے پھر اس کے بعد سیدھی سائیڈ سے ہم رکھنا ہوتا ہے کٹ کر کے نکال لیں گے کپڑے کو یہاں پہ نوچس لگائیں گے گائز یہ بھی بکرم نیک ہے اس میں بکرم کی ہم بلکل ضرورت نہیں ہے اس طرح سے پہلے ٹاپ سٹیج کریں اب اسے پر اوپر اوپر سی ایک اور ٹاپ سٹیج لگا دیں تو یہ ہمارا نیک کمپلیٹ ہو گیا چاروں طرف سے کچھا کرنا ہے اور جو ایکس کر کے نکال دیں گے فنیش کے ساتھ اب یہ جو پارٹ ہم نے ریڈی کیتے اسے جو کرنا ہے تو جو نیچے کی اور border ہے نا water کی سائٹ سے ہم سٹیج کریں گے تاکہ جو border ہے وہ اچھے سے ایک برابر آجائے ملکل بھی کھیچنا نہیں ہے جب یہ پارٹ آپ جو کریں گے کھیچ نے سے کیا ہوگا جھول آئے گا وہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا سیم دوسری پارٹ بھی ہم نے اسے جو کر لینا ہے اس سے puff create ہوگا اب ہم shoulder joint کر نے ہے اس طریقے سے بہت ہم پر لگائیں گے ایک سا ڑ ہم بٹن لگا دیں گے سوی دھاگے کی سائتہ سے اس طرح سے ایک دوری لی ہے لی لی سکتے میں نے یہاں پر دوری لی ہے پہلے بٹن کی اوپر کر لیا ہم لگا کے complete یہاں پہ آپ fix کر سکتے ہیں اب ہم نے سلیپ بنانی ہے تو سیدھی سائٹ سے ہم نے کپڑا رکھا اس کے اوپر اس تر رکھ دیا اب یہاں سے تک آپ سلائی لگانی ہے پلٹ جائے گا اس سلائی ٹاپ سٹیچ لگانی ہے اس لئے ہارف انچ اوپر ہم نے جائے گا سٹیچ میں اور ہارف انچ نیچ اس لئے ایک انچ لیا تا ہم کپڑا تو ہماری سلیپ بھی ریڈی ہو گئی بہت آسان ہی اس بلاوس کی کٹنگ اور سٹیچ میں نے بہت آسان طریقے سے آپ کو بتائی ہے آر مول کا آدھ لیا سات انچ یہاں پہ گولائی کا آدھ لیا اس طرح سے دونوں نیشان ملا دیں گے اور یہاں پہ میں اوپن سلیپ اٹیچ کروں گی جو گولائی گہری والی ہے اس کو ہم نے گہری گولائی سے ملانا ہے یہ دھیان رکھنا ہے ادر ویس دونوں سلیپ گڑڑ ہو جائے گی کھیچنا بلکل نہیں ہے ہاف سلیپ ہمارے اٹیچ ہوں گئی ہاف ہم دوسری سائیڈ سٹیچ کر لگانی ہے سیدھی سائیڈ سے ہاں ملکل بھی آپ ایسا نہ سوچے کی کیسے سلائی لگی ہے پہلے سیدھی سائیڈ سے آپ سلائی لگانی ہے پھر ہم نے فٹنگ کی سلائی پہ مار اس پہ سلائی لگانی ہے اس سے ہمارا جوائنٹ ہے اور مازن زیادہ دکھے کا نہیں اندر چلا جائے گا یہ پہ ہم نے پہلے لگانی ہے دو انچ ایک پٹی نیچے کی اور سے جو ہماری ترپائی میں فولڈ ہوگی اس پٹی کو آپ الگ سے لگائیں گے تو ایک فنیش آئے گی سیدھی سائیڈ سے ہم نے لگانی ہے یہ پٹی یہ سے ہاف چھوڑنی ہوتی ہے اب اس پر فولڈ کریں گے یہاں پہ میں نے بلاوز میں مارز لیا تھا وہ فولڈ کرنے کے اس سے اگر آپ کو ڈیلا ٹائٹ ہوتا تو کسٹمر خود بھی کر سکتا ہے دونوں سائیڈ ہم نے سیم فٹنگ کا مارک کیا ہے اور سیم سلائی لگانی ہے ایک سلائی ایک سلائی لگانی ہے تو گئی یہاں پہ بننے کے بعد بلاوز ایسا لگے گا دیکھنے میں بلاوز کی کٹنگ سٹیچنگ میں نے بہت ایزی میتھڈ سے آپ بتائی ہے فرنٹ میں پرنس کٹ ہے یہ بلاوز اور بیک میں بھی آپ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں بیک اوپن بلاوز بنائے ہم نے ویڈیو اچھ لگاؤ تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کریں بائی